اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ فرائیڈ چاپس کی بہت ہی مزیدار چٹ پٹی سی ریسپی شیئر کروں گی تو ہم چاپیں بنائیں گے فرائیڈ لیکن بہت ہی کم آئل میں دیپ فرائی نہیں کریں گے اس کو شیلو فرائی کریں گے لیکن بہت ہی مزیدار چٹ پٹی جو ہے مٹن چاپس بن کے تیار ہوں گی اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک کلو مٹن کی چاپیں لیں ہیں ان کو اچھی طرح سے دھو لیں گے اور دھونے کے بعد ہم اس طرح سے پتیلی میں ڈالیں گے ایک درمیانے سائز کی پیاز چوپ کر لی ہے یہ اس میں ڈال دیں گے دو کھانے کے چمچ بھر کے لسن ادر کا پیسٹ ڈالیں گے اور ساتھ ہی یہاں پہ ہم ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ نمک اور ایک چائے کا چمچ ہلدی پاودر اس کے بعد اس میں ہم پانی ڈالیں گے تقریباً دو سے دھائی کپ اور یا اتنا پانی ڈالنا ہے کہ جس میں چاپیں جو ہے اچھی طرح سے گل جائیں اور پانی گرم ڈالیں گے گرم پانی ڈالنے سے گوشت جو ہے وہ بہت سافٹ بہت جوسی بہت ٹینڈر بنتا ہے تو ہمیشہ گرم پانی ڈال کے اس کو پکنے رکھیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کے بعد اُبال آنے کا ویٹ کریں گے جیسے ہی اس میں اُبال آئے گا تو ہم اس کو کور کر کے لو فلیم پہ تقریباً 35 سے 40 منٹ کیلئے پکائیں گے یا جب تک کیلئے پکائیں گے جب تک جو چاپیں ہیں وہ اچھی طرح سے گل جائیں تقریباً 90% ان کو ہم نے گلانا ہے کیونکہ بعد میں کچھ کوکنگ فائنگ میں بھی ہو جائے گی تو 35 to 40 منٹ کے بعد چیک کریں گے بیچ میں بھی آپ ایک دفعہ چیک کر لیجے گا کہ پانی خوشک تو نہیں ہو گیا ہے اور چاپیں جلنا جائیں تو بیچ میں ایک دفعہ چیک کر لیجے گا 35 to 40 منٹ کے بعد اس کو دیکھیں گے کہ یہ 90% گل گئی ہیں اور اس کا پانی خوشک ہو گیا ہے اگر پانی خوشک نہیں ہوا تو تیز آج پہ پانی خوشک کر لیں اور جھولہ بند کر کے تھنڈی ہونے کے لیے رکھ دیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایک کپ دہی لی ہے تین ہری مرچیں باریک چاپ کر کے لیے ہیں اور تین چار کھانے کے چمچ باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا اور دو کھانے کے چمچ ہم اس میں ڈالیں گے لیمون کا رس اگر نہیں ہے تو سرکہ ڈالنے اور ایک کھانے کا چمچ چاٹ مسالہ ڈیر چائے کا چمچ بھونہ کٹا زیرہ دو چائے کے چمچ بھونہ کٹا سوکھا دھنیا اور ایک چائے کا چمچ ہم ڈالیں گے اس میں لال مرچ کا پاودر یہ سارے مسالے دہی میں ڈال دیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہ مزیدار سی چٹپٹی سی فرائیڈ چاپس کی ریسیپی اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن دبائیں گے تو آنے والی ریسیپیز کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہیں گی اب میں نے یہاں پہ ایک چائے کا چمچ کشمیری لال مرچ ڈالی ہے جو کہ بالکل آپشنل ہے کلر کے لیے ہوتی ہے اس میں تیکھا پن بہت کم ہوتا ہے اور اس کے بعد چامپوں کو اچھی طرح ٹھنڈا کرنے کے بعد پھر ہم اس میں یہ دہی اور مسالے جو ہیں یہ ہم ڈالیں گے اس کے بعد اس کو ہم نے اچھی طرح سے ہاتھوں کی بدت سے پوری چامپوں کے اوپر کوٹ کرنا ہے مسالے کو دہی کو اچھی طرح سے اس پہ اس طرح سے ہم کوٹ کر دیں گے اس کے بعد اس کو رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے لیے پین میں ہم آئل ڈالیں گے یہاں پہ تقریباً چار کھانے کے چمچ کپ کے حساب سے کورٹر کپ آئل لیں گے اور آئل کو اچھی طرح سے گرم کریں گے اور گرم کرنے کے بعد ہم اس پہ ڈالیں گے چامپے فرائی ہونے کے لیے اتنی کم آئل میں بنائیں گے لیکن اتنی مزیدار بن کے تیار ہوں گی کہ بہت ہی زبردست بنیں گی اور چامپے اس طرح سے آپ نے ڈالنی ہے کہ بلکل ایک لیئر میں کیونکہ ہم ڈیو فرائی نہیں کر رہے ہیں شیلو فرائی کر رہے ہیں تو ایک لیئر میں ڈالیں گے اوپر سے اس کو بھریں گے نہیں ورنہ پھر اوپر والی چاپیں جو ہیں وہ اچھی طرح سے فرائی نہیں ہوگی جو اس میں بچا ہوا مسالہ اور دہی ہے وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو ڈھک کے ہم پکائیں گے میڈیوم فلیم پہ تقریباً چار پانچ منٹ کے لیے چار پانچ منٹ کے بعد ہم ان کی سائٹ چینج کر دیں گے اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ آپ نے اوپر تک پتیلی کو پین کو بھرنا نہیں ہے تو اس میں سب پوری نہیں آ رہی تھی تو میں نے ساتھ ہی دوسری پتیلی میں جس میں میں نے مٹن چاپس کو گلایا تھا اس میں میں نے باقی ڈال دی ہے فرائی ہونے کے لیے تو دوسری سائٹ سے بھی چار پانچ منٹ کے لیے فرائی کریں گے اور ہم نے ان کو تب تک کے لیے فرائی کرنا ہے جب تک ہر طرف سے اچھا سا گولڈن سا گولڈن براؤن سا کلر آ جائے اچھی سی اس پر لیئر آ جائے کرسپ سی تب تک کے لیے ہم ان کو فرائی کریں گے اتنے کم آئل میں اتنی مزیدار یہ چاپے بن کے تیار ہوں گی بہت ہی ہیلڈی بہت ہی زبردست ورنہ ڈیپ فرائی کرتے ہیں تو وہ تھوڑی ہارڈ بھی ہو جاتی ہیں بہت زیادہ آئل بھی بھر جاتا ہے تو ہم اس کو اتنے کم تیل میں فرائی کریں گے اور بہت ہی مزیدار چٹپٹی سی چاپے بن کے تیار ہوں گی تو جب اس طرح کا کلر آ جائے گا اس طرح سے سب پہ کوٹنگ آ جائے گی تب تک کے لیے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اس کے بعد اس کو ہم سرف کریں گے بہت ہی مزیدار چٹپٹی سی ہماری چاپیں مٹن چاپس بن کے تیار ہو گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی یہ مزیدار لگ رہی ہیں ٹرائی کیجئے گا اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اندر تک بہت ہی سافٹ اور بہت ہی جوسی اور بہت اچھی گلی ہوئی ہیں اچھی لگے تو لائک کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ